نئے سپا سلار کی تائیناتی سے متعلق بڑا فیصلہ لیفٹیننڈ جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننڈ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کرنے کے لیے نامزد کر دیا اہم تائیناتیوں سے متعلق وزیراعظم کی جانب سے بھیجی گئی سمری ایبان صدر کو موصول ہو گئے لیفٹیننڈ جنرل سید آسم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننڈ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کرنے کا فیصلہ ہو گیا وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کا ٹویٹ وزیر دفاع خواج آسف کہتے ہیں تمام معاملات آئین کے مطابق تیپ آئے ہیں امید ہے صدر مملکت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے بحیثیت افواج کے سپریم کمانڈر ادارے کو سیاسی تنازات سے محفوظ رکھنا صدر آریف الوی کا فرض ہے اگر صدر مملکت نے تقروری میں رکاوٹ ڈالی تو پلان بی موجود ہے وپاکی وزیر خزانہ ساگڈار کا کہنا ہے وزیر آزم نے سینئورٹی اور میرٹ پر مبنی فیصلہ کیا جنرل سید آسیم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کرنا قابل تعریف ہے اہم تائیناتیوں کا معاملہ صدر مملکت لاہور پہنچ گئے ڈاکٹر آرے فلوی کی زبان پارک میں پی ٹی آئی چیرمن امران خان سے ملاقع امران خان کی رہائشگاں پر فوج کی تائیناتیوں کی سمری پر مشابرت اور ریبر فرانٹ رابی اربن ڈیولپنٹ کا چہار باغ میں رہائشی منصوبوں کے بعد کمرشل پروجیکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ روڈا چہار باغ میں چار قیمتی کمرشل پلوٹس کی نیلامی آئندہ ماہ کرے گا کاروباری افراد کے سرار پر کمرشل پلوٹس کی نیلامی کا جامع پلان مرتب روڈا دھائی دھائی کنال کے حساب سے چار پلوٹ نیلامی میں رکھے گا نیلامی کی بنیادی قیمت فی کنال پانچ کروڑ سے شروع کی جائے گی روڈا نے اس سے قبل سو فیصد رہائشی پلوٹ دنوں میں نیلام کرنے کا ٹارگٹ پورا کیا تھا روڈا چہار باغ میں پلوٹوں کے بعد اہاتح آلمگیر کے نام سے رہائشی اپارٹمنٹس کا کام کر رہا ہے موسیقی